اپنے سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں میں لبادہ اہل سنت کا پینہ بہت ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے مچفے ہوتے ہیں جس کی بہت کاری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں آگے چل اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا انجیلیر مردہ مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور ہمیں نہ تو ایران سے کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے نہ سعودیہ سے کہ ہم ان کے ایجنڈے لانچ کریں ہم جو کچھ بات کرتے ہیں وہ قرآن سے بخاری سے مسلم سے کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں کنٹرول تو میں نے ابن تیمیہ کی انجینڈنگ بہت پہلے کی تھی سوالیں میں آج اس کو ٹاپک کو سکپ کرتا ہوں ہمیں کسی کے کوئی دھونسنہ لگائے اوہ بھئی جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت عمر بن آہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سے اختلاف کر سکتے ہیں تو بابت شہر ہی کوئی نہیں چاہے وہ بابا ابن تیمیہ ہوں چاہے بابا آلہ حضرت ہوں چاہے بابا عشب لیتانوی ہوں حضرات اگرامی کرتری اوقات کیا ہے تری حیسیت کیا ہے مقام اور من سے وہ ترہ مرتبہ کیا ہے ہاری بنے تیمیہ سے محبت کرنے والا ترے وجود پر دھوکے گا ترے گردار پر دھوکے گا تری صیرت پر دھوکے گا ترے نصب العین پر دھوکے گا ترے نجریہ پر دھوکے گا کون ہے یہ پاگل آدمی ہے حضرات اگرامی کو ترے جھوٹا ہے یہ کذاب ہے یہ پکار ہے یہ دجال ہے لوگوں کو اپنے دامے تظویر پر تھنسانا چاہتا ہے لوگوں کو سیدنا امیر باویہ کی ساتھ اددس سے پرکشتہ کرنا چاہتا ہے چکو ذرا صبر کرو علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بروم اییات ہے شاہ ہی کوئی نہیں کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر کیا بات یہ بات ہے اگر آدمی کر دھیکھ لیجئے میں آپ کو لا وجیل پسیرت یہ بات کہتا ہوں مردہ قلبی سلیل تھا مردہ آج بھی سلیل ہے تو یہ تم نے ایک علمی بات کی ہے اس کی اوپر کونسا آپ نے ہنگامہ کھڑا کر رہے ہیں اور اس ہنگامہ کھڑا کرنے سے آپ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی پولٹیکل لیڈر ہوں جو دب جاؤں گا نہیں ہم تو بھئی اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ تین بریازموں میں پھیلی ہوئی بنو امیہ کی بادشاہت کے مقابلے پہ وہ اپنے بیوی بچوں سمیتھ کھڑا ہو گیا مدی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام حسینی اس وقت بھی دلیر تھے آج بھی دلیر ہیں اور بنو امیہ کے خدمت گزار ریال خور اس زمانے میں بھی بزدل تھے آج بھی بزدل ہیں ہمیں نہ تو ایران سے کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے نہ سعودیہ سے کہ ہم ان کے ایجنڈے لانچ کریں ہم جو کچھ بات کرتے ہیں وہ قرآن سے بخاری سے مسلم سے کرتے ہیں اگر کوئی فتوہ لگانا ہے تو پہلے پھر آپ ان کتابوں کے اوپر لگاؤ اور اپنا ایمان برباد کرو بول وہی جو حق ہے ٹائم کیا مستق